روزے کی حالت میں مشتزنی کرنا یعنی روزہ رکھ کر اپنی شرمگاہ کو رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے اسے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اگر روزہ ٹوٹے گا تو پھر قضاء کا کیا مسئلہ ہوگا کفارہ جو بڑا خطرناک ہے ساٹھ روزے مسلسل رکھنا کفارہ تو یہ مشتزنی کرنے سے اگر روزہ ٹوٹا ہے تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا کیا مسئلہ ہے جیسا کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں حدیث نمبر نو ہزار پانس سو باتر پر یہ مسئلہ آپ کو صاف طور پر ملے گا جواب کیا ہے مشتزنی کرنا شرمگاہ کو رگڑ کر شرمگاہ کو حرکت دے کر منی خارج کرنا ہاتھ کے ذریعہ ہاتھ سے مشتزنی مشتزنی کا مطلب ہے مشت کہتے ہیں ہاتھ کی مٹھی کو اور زنی کے مطلب ہے زنا سے آیا ہے ہاتھ کا زنا جسے کہا جاتا ہے تو یہ تو ہر حال میں حرام ہے چاہے رمضان ہو روزے سے ہو غیر روزے سے ہو یا رمضان کے علاوہ ہو ہر حال میں بہت تفصیل ہے لیکن عام طور پر یہی مسئلہ ہے کہ ہر حال میں مشتزنی حرام ہے گناہ کبیرہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اب سمجھئے اگر گناہ ہے تو روزے میں کیا فرق پڑے گا اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں روزہ رکھے ہوئے ہیں اور مشتزنی کر لیتے ہیں اب سمجھئے اگر منی خارج نہیں ہوئی ہے یعنی مادہ جو جسم کے اندر سے منی نکلتی ہے جو وائٹ کلر کا پانی نکلتا ہے مزی نہیں ہے مزی الگ ہے ودی الگ ہے منی منی کے مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے نکلنے کے بعد شہوت تھنڈی پڑ جاتی ہے آدمی کا جوش ختم ہو جاتا ہے اس کو منی کہتے ہیں اگر منی خارج ہو جاتی ہے انزال ہو جاتا ہے تو روزہ آپ کا فاسد ہو گیا ٹوٹ گیا آپ کا روزہ روزہ نہیں ہوگا اگر روزہ نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا بعد میں ایک روزہ آپ قضا کریں گے کفارے کا کیا مسئلہ اس سے کفارہ فرض واجب نہیں ہوتا ہے کفارہ اور دوسرے مسائل ہیں اس کے لیکن مشتزنی سے اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے اس میں چند باتیں اور سمجھئے گا مشتزنی سے اگر منی خارج نہیں ہوئی ہے صرف جہے مشتزنی کیا تھا شرمگاہ کو حرکت کیا تھا اور اس کے بعد منی خارج انزال نہیں ہوا ہے ایسی صورت میں روزہ آپ کا نہیں ٹوٹا لیکن ہاں ایسا کرنا مکروہ ہے اچھا نہیں ہے کیوں اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ منی خارج ہوتی اور روزہ ٹوٹ جاتا تو خامکہ روزہ کو خطرے میں ڈالنا ہے اسی لیے یہ مکروہ ہے اچھا نہیں ہے لیکن اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا روزہ صحیح سلامت ہے بہرحال یہ چند باتیں جو سمجھنے کی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین